اسلام علیکم امید کرتا ہوں خیریت ساؤں گے اللہ تعالی کے اب زمان ماؤں گے بے شمار ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں یوٹیوب پہ بہت سارے ٹرٹوریل ہیں لیکن وارٹر ڈسپنسر کی سروس کس طرح کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو آج تک کسی نہ گایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے میں بتا داؤں کیسے ہوتی ٹھیک ہے شورٹ کٹ بھی یہ ہے کہ آپ جب کبھی وارٹر ڈسپنسر کی سروس کرنے والے ہوں دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کو ٹھیک ہے میں آپ کو بتا داؤں ہوں تھوڑا سا فرنٹ ویڈیو لیتا ہوں لیکن آگے چلنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل سبکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں کیونکہ ہمارے چینل کے اوپر اسی طریقے کی ٹیک ویڈیوز جو ہیں ہوم اپلائن سے سے ریلیٹڈ آتی رہتی ہیں پہلے یہ کام کریں اور لائک لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے چلیں آپ کو فرنٹ کیمرے سے بیو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے آپ کو پرس اپلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے اس کو واش روم میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا کیپ جو ہے یہ والا کیپ دیکھیں میں نے اس کو باہر نکال کے دکھا ہے یہ کیپ آپ سمپلی یہاں لگا دیں ٹھیک ہے یہ یہاں پر ڈسپنسر جو آپ کا ہوتا ہے ڈسپنسر کے یہاں ڈاؤن سائٹ پر لگا ہوتا ہے چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈسپینسر کے ڈاؤن سائٹ پر لگاوا ہے ہم اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرتے ہیں اس کو سب روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ کھل جاتا ہے اور ٹائٹ ہو جاتا ہے دیکھیں یہ نیم گرم پانی آپ نے کرنا ہے یہ نیم گرم پانی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے پاس سے اس طرح لے لینا ہے جس طریقے سے برطن دونے کے معاملات ہوتے ہیں پورے سابون وغیرہ ہوتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو پورے ڈرم کو ساف کرنا ہے جب آپ یہ ساف کر رہے ہوں گے تو سارا سارا گند جو ہوگا اصل میں دیکھیں بیسکلی ہوتا ہے کیا پتا ہے آپ اوپر سے بوٹل چینج کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی آپ اس کو اس طریقے سے ساف نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ جب اس طریقے سے ساف نہیں کریں گے تو یہ ساری کی ساری پرابلمز آئے گی ہیلتھ کے اوپر صحت سب سے بڑی نعمت ہے اگر آپ اس کو ڈسپینسر کو اس طریقے سے ساف نہیں کریں گے اور یہ ہر تین چار مہینے کے اندر آپ کو اس طریقے سے اس کو ساف کرنا ہے ٹھیک ہر تین چار مہینے کے اندر آپ کو اس طریقے سے اس کو ساف بھی کرنا ہے بلکل دیکھیں میں آپ کو ہر چیز کلیرلی اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ لوگ بعضوں کا سوال ہم سے کرتے ہیں کہ سر کس طرح سروس کریں تو دیکھیں یہ پورا جھاک بن رہا ہے اندر یہ سارا کا سارا جھاک بن رہا ہے آپ نے اس سے ہی پورا ساف کرنا ہے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم بوٹل بدلتے رہتے ہیں بوٹل چینج ہوتی رہتی ہے اس کی لیکن کبھی بھی اس کی تے کو ہم ساف نہیں کرتے ایک ٹینک نیچے ہوتا ہے اس کو ساف نہیں کرتے تو نیم کرم پانی جب یہاں نیچے سے گزرے گا تو وہ سارا کا سارا نکل جائے گا اگر یہ صفائی نہیں کریں گے تو یہی میل جو ہے اس کی یہ ٹیپ میں جمع ہو جاتا ہے یہاں فرنٹ پر ان ٹیپ کے اندر جب جمع ہ ہوتا ہے تو اس سے پرابلم کیا آتی ہے پانی وقت کے ساتھ ساتھ پر سلو نکلتا ہے تو بہت ساری پرابلمز آتی ہے اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے اس طرح واش کر لیں گے تو کبھی بھی یہ پرابلم نہیں بنے گا آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور نیم گرم پانی دیکھیں آپ نے لینا ہے اور اس کو نیم گرم پانی کو اس طریقے سے ساف کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ نیم گرم پانی جو ہے اس کو نکلے گا جو گند وغیرہ ہوگا یہ جو میں نے جھاک ابھی اس میں بنائی ہے یہ سارا کا سارا ریموو ہو جائے گا اور سمپلی آپ کو یہ ٹیپ جو ہے یہ ٹیپ دیکھیں یہ نکال لینا ہے دوبارہ سے جیسے میں بھی کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹیپ آپ کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے سارا گندہ پانی جو ہے جو ابھی آپ نے صفائی کی ہے سارا کا سارا یہ سارا گسارا دیکھیں ایک ہے یہ پانی تقرید ہا ہے یہ ٹیپانی پھات نہیں ہے یہ بلکل س ی دیکھے دیکھیں ! پانیوارا جو کیا کلا کیا کہ ہوں یہاں پر پانی بڑھیں گے دوبارہ پانی بڑھنا ہے یہاں پر دیکھیں بلکل ایسے ہی سٹپ لینے جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اب جب آپ یہ ڈالیں گے پانی تو دیکھیں یہاں پر آپ کو اس کے ٹیپ کو اپن رکھنا ہے ٹیپ جب اپن رکھیں گے یہ دیکھیں ٹیپ اپن رکھنا ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ سارا پانی دیکھیں مکس اپ ہو کے جو ڈلٹ ہے جتنی بھی مٹی وغیرہ سب کے سب باہر آ جائیں گے اگر یہ صفائی نہیں کریں گے تو یہ پروپزمز آپ کے لئے بنے گا دیکھیں سہت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے تو صفائی کرنا ضروری ہے آپ یہ کیا کریں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس میں سے چورا نکل رہا ہے مٹی دیکھیں یہ ساری جو مٹی نظر آ رہی ہے یہ ساری اس کے اندر سے نکل رہی ہے ٹھیک ہے تو دو تین مہینے کے اندر آپ نے اس طریقے سے ایک بار ساف ضرور کرنا ہے اور ساف پانی سے ساف کریں گندہ پانی استعمال مت کریں ہو سکے تو میٹھا پانی استعمال کریں اس کی صفائی کے لئے کھارا پانی کبھی یوز مت کریں ٹھیک ہے صرف اور صرف میٹھا پانی آپ کو یوز کرنا ہے ڈسپینسر جب کبھی آپ کو سروس کرنا ہو تو صرف میٹھا پانی آپ یوز کریں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ڈسپینسر کو جب بھی آپ کریں تو صرف میٹھا پانی یوز کرنا ہے آپ نے گندہ پانی یا کھارا پانی یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے پانی پڑھا ہے ساف پڑھا ہے پھر آپ اس کو کسی بھی کپلے سے ساف کر سکتے ہیں ڈاؤن سائد کا سارا پانی نکل چکا ہے اور یہ اوپر کی جو تیہ رہ گئی ہے آپ اس کو کپلے سے ساف کر سکتے ہیں اور ایک بات آپ نل کے ذریعے بھی اس کو نکال سکتے ہیں دیکھیں اوپر کا پانی نل کے ذریعے بھی باہر آ جائے گا ٹھیک ہے اور کپلے سے بھی آپ اس کو ساف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بس اس طریقے سے صفائی کرنے کے بعد ہی آپ نے کیا کرنا ہے ڈسپینسر کی بوتل رکھنی ہے ایک چیز کا خیال رکھنا ہو رہا ہے جب کبھی آپ کا ڈسپینسر سب کچھ صحیح ہے نیا ہے یا پرابلم آپ کو آ رہی ہے وارٹر لیکیج کی یہاں سے کہیں سے وارٹر لیکیج کر رہا ہے سائیڈوں سے تو یہ ربڑ جو ہے یہ ربڑ بعض اوقات آپ بوتل چینج کرتے ہیں تو یہ ان کناریوں سے کیا ہوتا ہے یہ ربڑ ہڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب کبھی یہ ربڑ ان کناریوں سے ہڑ جاتا ہے تو پانی آپ کا جو ہے نل کی جگہ سے نہیں بلکہ آؤٹسائٹ کہیں سے بھی لیک کرے گا تو یہ ربڑ بیسکلی یہ ایڈ چوکنگ کے لیے لگایا گیا ہے کہ اگر آپ ڈسپینسر کی بوتل یہاں پر اولٹی کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اب دیکھیں یہ بوتل بیسکلی یہ والی بوتل دیکھیں یہ یوں پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے پڑی ہوتی ہے جسے آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے اب بعض اوقات یہاں پر یہ سب کرنے کے بعد بھی پانی جو ہے وہ ڈروپ ہو رہا ہوتا ہے نیچے تو اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی بوتل کو چینج کرتے رہتے ہیں تو بوتل چینج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اصل میں دیکھیں یہ ہوتی وزنی ہے ٹھیک ہے لوگ اس کو جب اوپر رکھتے ہیں تو پریشر سے آتا ہے زور آتا ہے اس کے اوپر ابھی تو دیکھیں خالی ایمٹی بوتل ہے تو یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے جب اس کو لوگ زور سے رکھتے ہیں تو پرابلم کیا آتا ہے میں آپ کو بتا ہوں یہ جو ربڑ ہوتا ہے یہ جو ربر ہوتا ہے بوتل لکھنے کی وجہ سے اب یہاں پر کیپ لگاوا ہوتا ہے تو دیکھتا نہیں ہے تو یہ ربر یہاں سے اتنا اتنا نکل جاتا ہے جب یہ بوتل ربر اتنا نکل جائے گا تو یہ یہاں سے ایڈ لے گا اور اسی بوتل کا پانی جو ہے وہ گرتا رہے گا یعنی اس بوتل کے اندر یہ پورے باکس کے اندر یہاں پر ایر آتی رہے گی اور پانی نکلتا رہے گا ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں بوتل اٹا کے اس کا یہ والا کیپ اٹھا کے اس ربر کو ضرور دیکھ لیا کریں جب تک آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے تو آپ کا بوتل پانی پھکتا رہے گا تو یہ اسی لئے بیسکلی لگایا تاکہ ایر چوک ہو جائے ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے دیسپینسر کے اندر اگر یہ چیز پرابلم کرے گی تو دیسپینسر کی بوتل چینج کرتے رہے گے کوئی اشیو نہیں ہوگا لیکن پانی جو ہے آپ کا روم میں گرتا ہی رہے گا دیسپینسر لیکیج کرتا رہے گا ہاپ پھولی ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت فائدہ مند رہے گی مزید اس طریقے کی ٹوٹوریل دیکھنے کے لئے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لازمی سکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اپلوڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکیں تینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ